اور آئی ایس بولٹن کی شروعات کرتے ہیں کالے ہرن کیس میں سلمان کے یو ٹرن کے ساتھ اٹھارہ سال سے چل رہے کالے ہرن چکار معاملے میں آج سلمان خان پھر جودپور کوٹ میں پیش ہوئے لیکن کوٹ میں سلمان اپنے بیان سے پلٹ گئے سلمان نے جج سے کہا کہ انہیں پسایا جا رہا ہے اور جس ہتھیار سے چنکارہ کا شکار ہوا وہ ہتھیار ان کا تھا ہی نہیں کوٹ میں جج نے سلمان سے ان کے ماتا پتا اور ان کی جاتی کے بارے میں بھی سوال پوچھے سلمان نے کہا کہ ان کی جاتی انڈین ہے کوٹ میں سلمان چھ منٹ تک رہے ان چھ منٹوں میں سلمان سے کیا کیا پوچھا گیا اور کیا رہا سلمان کا جواب دیکھئے کالے ہرن کیس اور آمس ایک کے معاملے میں آج سلمان خان پھر جودپور کی عدالت میں پیش ہوئے لیکن سلمان کوٹ میں اپنے اس بیان سے پلٹ گئے جس میں انہوں نے کالے ہرن کی شکار میں استعمال ہونے والے ہتھیار کو اپنا بتایا تھا جج کے سامنے دبنگ خان نے کہا کہ انہوں نے پولس کے دباؤ میں ہتھیار اپنا ہونے کی بات کہی تھی کوٹ میں خود کو بے قصور بتاتے ہوئے سلمان نے کہا کہ انہیں غلط طریقے سے پھسایا جا رہا ہے جس ہتھیار کو ہرن مارنے کے لیے استعمال کیا گیا وہ ان کا نہیں تھا انہوں نے پولس کے دباؤ میں آ کر یہ بیان دیا تھا سلمان خان صبح 10 بجے ممبئی سے جھوٹ پور ائرپورٹ پہنچے تھے وہاں سے وہ سیدھے ہوتل پہنچے جہاں انہوں نے اپنے وکیل کے ساتھ قریب ایک گھنٹے تک بات چیت کی وکیل نے انہیں سبجھایا کہ کوٹ میں کیا کیا بولنا ہے 11 بجے سلمان کوٹ پہنچے جہاں جج نے سلمان سے سنوائی کے دوران ان کے ماتا پیتا کا نام پوچھا اور ساتھ ہی دھرم اور راشفیتہ پیت پوچھیں سلمان نے اپنا دھرم اور راشفیتہ دونوں بھارت یہ بتائے آپ کا نام سلمان خان پتا کا نام سلیم خان کہاں رہتے ہیں ممبئی گیلیکسی اپارٹمنٹ جاتھی کیا ہے سلمان شکر ہے جاتھی کیا لکھتے ہو انجیا ابھیوجن بکش کے گواہ اودیر آگون نے کہا آروپ پتر پر آپ کے سائن ہے دباؤ ڈال کر کرویا کیا اودیر آگون کے پاس آپ کا اقبالیا بیان ہے مجھے نہیں بتا جی ہتھیاروں کی لائسنس وید تک ختم ہو گئی تھی تو ہتھیار اوید ہی ہوئے نا ایسا نہیں ہوتا شن دن ہی ہوئے تھے ڈیٹھ ختم ہوئے آپ پر یہ آروپ ہے کہ اوید ہتھیار رکھے تھے غلط ہے بچاؤ میں کچھ کہنا ہے میں بے گناہ ہوں سلمان خان کوٹ میں چھے منٹ تک رہے اس موقع پر سلمان خان کے ساتھ ان کی بہن الویرہ اور ممبئی کے ایک سینئر وکیل بھی ساتھ گئے تھے کوٹ سے سلمان کے وکیل نے گواہ پیش کرنے کی مانگ کی جس کی اجازت مل گئے چار اپریل کو دوبارہ سنوائی ہوگی سلمان اپنے بچاؤ کے گواہ پیش کریں گے کیا سلمان خان نے کہا کہ اپنا چار تاری کو تک گواہ پیش کر دیں گے تو کوئی گواہ کے نام بتائے کون ہے گواہ کیا ہے اس کے سمجھ میں پوچھا گیا تھا مانینی نیادی پتی دلپسینجی راج پرویٹ کے دوبارہ ان سے جب یہ پوچھا گیا آپ دیفینس میں کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں تب ان کے دوبارہ ان کے عدی وقت تک دوبارہ یہ کہا گیا کہ جو بھی لسٹ ہے وہ ہم ابھی سمیٹ کر دیں گے تو لسٹ پیش کیے جانے کے بعد میں پتا چلے گا ہے کون سے گواہ پیش کیے جا رہے ہیں پیشی کے بعد سلمان ممبئی کے لیے نکلے جہاں ارپور پر ان کے وڈیگارڈ نے سلمان کے فینس کے ساتھ ڈھک کا مکھی کی اور گالی غلوج بھی کی سلمان جودپور سے نکل گئے لیکن ایک اور کے بعد ان کے پیچھے چھوٹ گیا بہرہا پچیس دن بعد سلمان پھر جودپور مہنچے جج کو دیا اپنے بیان میں سلمان خان نے اپنے آپ کو نردوش بتاتے ہوئے دباؤ میں ان سے بیان لکھانے کی بات کئی ہے ساتھ ہی انہوں نے دو گواہ بھی پیش کرنے کی بات کئی ہے حالانکہ یہ گواہ کون ہوں گے ابھی اس بات کو لے کر سسپنس بنا ہوا ہے لیکن سلمان خان دوارہ پیش کیے جانے والے گواہ پر ہی اس پورے معاملے کا فیصلہ بھی نربھر ہوگا سلمان پر کیا ہے ارپ سلمان خان پر جودپور کے پاس کالے ہرنوں کا شکار کرنے اور عوید ہتھیار رکھنے کا ارپ ہے ان پر عامس ایکٹ کے تحت معاملہ بھی درچ ہے آرپ ہے کہ 22 ستمبر 1998 کو سلمان کے ہتھیاروں کے لائسنس کی آواتی سماپ تھو چکی تھی باوجود اس کے دو اکٹوبر 1998 تک سلمان ان ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں رکھے رہے اور اس کا استعمال کالے ہرنوں کے شکار مکی ہے اس معاملے میں سلمان پہلے بھی دو بار اپنا بیان دے چکے ہیں 1998 میں ایک دو اکٹوبر کی رات دو کالے ہرنوں کے شکار سے جڑے اس معاملے میں سلمان کے علاوہ بولیورڈ ستارے سیف علی خان، سونالی بیندے، تبو اور نیلم بھی آروپی ہیں